السلام علیکم تو دوستوں سب سے پہلے ہم ہمارے پاکستانی کرکٹر شانواز دھانی کی بات کرتے ہیں دوستوں اگر شانواز دھانی کی بات کی جائے تو کسی کو کیا پتا کہ یہ ہستہ مسکراتہ چہرہ اپنی زندگی کی کون کون سی مسئیبتیں اور پریشانیاں برداشت کر کہ آج پاکستانی کرکٹ ٹیم کا بہترین فارس بولر بنا ہے شانواز دھانی سندھ کے شہر لارکانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے وہاں اپنے بھائی اور والد صاحب کے ساتھ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے اس کے علاوہ تین سال تک منڈی میں مزدوری بھی کی تاکہ گھر کے حالات بہتر ہو سکیں شانواز دھانی کے گھر والے سخت خلافتے کرکٹ کے خانس طور پر ان کے والد صاحب جو اب اس دنیا میں نہیں رہے وہ سخت خلافتے شانواز دھانی کے کرکٹ کھیلنے پر لیکن شانواز دھانی نے بھی چوری چھپ کے ٹیپ بول کے ساتھ اپنے کرکٹ کو جاری رکھا دوستو جب شانواز دھانی کو پہلی دفعہ لارکانہ کے انڈر نائنٹینز کے ٹرائز میں قدم رکھنے کا موقع ملا تو ان کے پاس جوتے تک نہیں تھے یہ سب ان کے دوستوں نے ان کو ارینج کر کر دیا اور دوستو آج شانواز دھانی پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین فاسٹ بولر ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بابا رازم کی دوستو دنیا کی کرکٹ میں بلے بازی میں باشاہت قائم کرنے والے بابا رازم جو ہر روز کوئی نہ کوئی ریکارڈ توڑتے ہی چلے جا رہے ہیں ان کی بیٹنگ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی بھی بولر ان کو آؤٹ کرنے میں بیبس نظر آتا ہے لیکن ہماری ٹیم کے کیپٹن بابا رازم شروع سے ہی بہت گریب خاندان کے تھے بابا رازم کے والد صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایک پرانا سا موٹر سائیکل ہوا کرتا تھا اسی موٹر سائیکل پر اپنے بیٹے بابا رازم کو اکیڈمی لے کر جایا کرتے تھے ان کے والد تبتیوی دوپ میں کھڑے ہو کر اپنے بیٹے بابا رازم کے آنے کا انتظار کیا کرتے تھے اور اسی وجہ سے ان کو دس سال سے اسکن الرجی ہو چکی ہے اور گربت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ ان کے وارد صاحب کے پاس بس ایک بندے کے کھانے کے پیسے ہوا کرتے تھے وہ خود کو بکا رکھ کر بابا رازم کو کھانا کھلایا کرتے تھے فانکوں کی زندگی گزارنے والے یہ بابا رازم آخر کار دنیا کے سامنے اب یہ نہ صرف شہرت کی بلندیوں کو چھو چکے ہیں بلکہ اس وقت پاکستانی کرکٹ ٹیم کی نہ صرف کیپٹن بلکہ دنیا کی کرکٹ کے نمبر ون بلے باز ہیں تو دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ایک پرانے پاکستانی کرکٹر محمد یوسف کی دو مرتبہ دنیا کی کرکٹ کے نمبر ون بلے باز رہنے والے محمد یوسف کا شمار بھی ان کرکٹرز میں ہوتا ہے جو انتہائی گریب تھے دوستو محمد یوسف کا تعلق لاہور کے ایک گریب گھرانے سے تھا اور کرکٹ سے پہلے یہ بہت گریب ہوا کرتے تھے اور اپنے گھر کا چولہ جلانے کیلئے یہ دھرزی کا کام کیا کرتے تھے محمد یوسف بچپن سے ہی کرکٹ کے بے حد شوقین تھے لیکن بلہ خریدنے تک کہ ان کے پاس پیسے نہ ہوا کرتے تھے اسی وجہ سے یہ عام لکڑی کے پھٹے سے ہی کام چلایا کرتے تھے جوان ہونے تک کرکٹ کا یہ شوق ان کو کرکٹ گراؤنڈ تک بھی لے آیا پھر ان کو ایک دفعہ لاہور کے ایک کرکٹ کلب نے اپنی ٹیم میں شامل ہونے کا موقع دیا وہ بھی ان کی بیٹنگ سے امپریس ہو کر جو کہ انہوں نے خوشی خوشی قبول کر لیا یہاں سے ان کے کرکٹ کیریئر کا آگاز ہوا دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد یوسف کا تعلق عیسائی مذہب سے تھا انہوں نے دوہزار چھے میں اسلام قبول کیا اور اپنا نام یوسف یوہانی سے بدل کر محمد یوسف رکھ لیا